اور لوگو تک ڈیجیٹل کر دیا جب آپ گاڑی بند کر دو گے نا دیکھو دیکھو بند کر کے تو یہ لوگو بھی گائب ہو گیا ہے اب جیسی اون کروں گا لوگو میں بھی لائٹ آ گئی ہے تو یہ بڑی صحیح چیز لگتی ہے بھائی میٹ بلیک کروانے کے بعد کیا روڈ پریزنس ہے گاڑی کی مطلب لوگ بھائی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں بی ایم ڈیو مرسیڈیز والے بھی یہ کیا بوال چیز داری ہے پولیس و لس روکے گی نہیں کہیں بھی جاؤ دکت نہیں ہے فیفٹی ون کلومیٹر کی رینج بچی ہے اب اس کو کل صوبہ کسی بھی حالت میں چارجنگ پر لگانا ہی پڑے گا ابھی میں آ رہا ہوں بھائی لیٹ اس لئے میں نے بوتل میں اپنی لسی یا چھانچ جو بھی بولو نمکین والی پیک کروالی رستے میں بیتھا جاؤں گاڑی میں ابھی ناگے نکلا ہوں ابھی پسینے پسینے ہو گئے اتنی زیادہ ہیومیڈی ہو رہی ہے کل باریش ہو گئی تھی نا تو اس سے زیادہ ہو گئی سالو فڈا بڑ نکلے کہاں جا رہا ہوں وہ بتاکتا ہوں پیر کو ہنجی بھائی لوگ تو میں جا رہا ہوں فیلال نویڈا اپنے یوٹیوب پر چینل دیکھا ہوگا ریال ہٹ کر کے تو ان کے ہی چینل پر آج جو ہے میری پوڈکاست ہے تو میرے کو میسیج آیا تھا ہم آئی بات تو بہت ٹائم بہت مہینے سے چل رہی ہے بٹ میں آسٹریلیا ٹرپ پہ تھا تو بیچ میں جب میں آیا بھی اس ٹائم پہ ٹائم لگنی پایا تو بیچ میں جب میں آیا بھی اس ٹائم پہ ٹائم لگنی پایا تو مانگا اب ٹرپ ختم ہو گئی ہے اب آرام سے بھائی لوگ سے ملتے ہیں وہ بھی یوروپ گئی ہوئے تھے ابھی فیلال گومنے کے لیے تو آج کے دن اپنی پوڈکاست ہے ٹین وزے پہنچنا ہے بھائی سی بڑھ جاتی ہے وہ پسینے والی چلو کوئی نہیں آنی بھی چاہیے تھی بھائی باری سوڑی سی اور پروپر اب جام ملے گا اپنے کو بٹ گوگل میں آپ دکھا رہا ہے بھائی ڈیڑھ گھنٹہ تو مرے کو لگ رہا ہے پہنچا ہی دے گا ڈیڑھ گھنٹے میں ویسے بھی اپنے بھائی پندرہ بیس منٹ کا بفر ہے ٹین وزے تک کونس ہے اپنے کو تو دکت نہیں ہے ٹائم سے پہنچ جائیں گے چلو بھائی فائنلی پہنچ چکے ہیں پورے ڈیڑھ گھنٹے لگ گئے اور اب یہ بھی تین چار منٹ کا رستہ ہے بہت اچھا ہی تنا زیادہ ٹرافی نہیں ملا یہ کنفرم ہے بھائی شام کے ٹائم پہ بینڈ بجے گی جب میں نکھلوں گا پانچ سے بجے پیٹ ٹرافک ہوگا اور اوپر سے منٹ دے آج دھائی تین گھنٹے لگ جائیں گے بہتے لگ رہا ہے کھڑکا ہوں کونس سے بہتے چاہاں بھائی سوڑے ٹنل میں تو پورا ندیرہ کر رکھا بھائی لائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو دیکھنا گو پندیرہ بلکٹ شاہلو جی پورڈ کاش دن ہو چکی ہے میں دسکرپچن میں لنک ڈال دوں گا جیسی ان کے چینل پہ آ جائے گی اب ان کی ایک دو پورڈ کاش اور تھی اس لیے زیادہ بیٹ ویٹ نہیں پائے ہم بھائی سوڑے کبھی آرام سے ٹائم نکال کے ملیں گے بڑی آسے ابھی فلاح چلتے ہیں بھائی میں تو سیدھا جلدی بھاگ رہا ہوں کیونکہ ٹرائفک ملے گا تکڑا چھے بچ چکے آلڈی شام کے کافی لیٹ ہو گئے پورڈ کا شروع لیٹ ہوئی پہلے لائٹ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے بھائی اب آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ بجے تمہاں گھر پہنچوں باتاؤ جلدی کھچکے نکالتے ہیں کچھ کام بھی ہے گھر میں جو پر باتھروم میں میرے ٹائل لگ رہی ہے وہ بھی دیکھنی ہے کہ غلط سلط ہو نہیں لگا دی کچھ تو یہ اسے زردی زیادہ رہتی ہے گھر کا کام ختم ہونا تو میری آدھی ٹینشن زندگی کی ویسی ختم ہو جائے گی کہ ہاں ہو گیا اب لندن ٹرپ میں اس لیے میرے کوئی اتنی دکت نہیں تھی کیونکہ گھر نہیں بن رہا تھا آشریلی ٹرپ میں میری بین بچی رہی بھائی پوری ٹرپ میں کبھی یہ کام ہو رہا ہے کبھی یہ لیور بھاگ گیا یہ مستری بھاگ گیا تو ہوفیلی اس سال کے انڈ سے پہلے پہلے سب کچھ ہو جائے گا بھائی صاحب کیا سپیکر ہے مزہ آ جاتا ہے گانے سننے میں ابھی بند کرتے ہیں ورنہ کوپی ریٹ کلیم آ جائے گا بھائی صاحب تو ابھی فیلال میں جا رہا ہوں ٹاٹا کے شوروم ٹاٹا.EV کے شوروم سیکٹر 14 والے کیونکہ ابھی اس کی پی پی آف کروائی آپ نے دیکھا ہوگا شاید لاش بلوگ میں اور اس میں جو انہوں نے ریڈ کلر کی سلپس ہی لگا کے دیتی نا نمبر والی وہ ویسی بات ہے جب پی پی آف ہوں گی تو وہ ہٹانی پڑتی ہے تو اب گاڑی پہ کوئی نمبر نہیں چڑھا وہ نہ آگے نہ پیچھے تو اب میں شوروم جا رہا ہوں وائٹ کلر کی جو ٹیمپریری نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ لگا دیں گے جب تک اپنا نیا نمبر نہیں آ جاتا پھر جب نیا نمبر آ جے گا اس کے بعد تو ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی مجھے میچ کھیلنے جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بینہ نمبر پلیٹ کے پھر پولیس روک کے خام خامے مطلب سمجھ رہو نا تو ایشو ہونا اس لئے میں ابھی پہلے شوروم جاتا ہوں فڑا وٹ سے ٹیمپریری نمبر پلیٹ لگا لوں گا تاکہ پھر پولیس ویس کا ٹینشن اپنا ختم اور الیکٹر گاڑی میں ایک اور فائدہ ہے بھائی کہ اس میں پولیوشن سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جو دس ہزار کا چلان ہے نا وہ بچ گیا اب میں کیونکہ زیادہ لوگ کے مائنڈ میں رہتا ہی نہیں یاد کی بھائی پولیوشن سرٹیفیکٹ کٹوانا ہے مطلب نئی گاڑی میں تو شاید ایک سال تک چاہیے نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد لوگ پھر نا رینیو کروانا بھول جاتے ہیں نیا بنوانا تو اس لئے ان کا چلان ہو جاتا ہے بھائی اپنے کو گو کی الیکٹرک گاڑی چلا لے گا رہے گا کیلا بڑا ہی بھولا ہے بھلال بھائی سیونٹی ٹو پرسنٹ بیٹری ہے اور ون فورٹی ٹو کی رینج دکھا رہی ہے ابھی تو یہ رینج کم دکھا رہی ہے تھوڑی بڑھ جائے گی جیسے ایسے میں چلا ہوں گا کیونکہ گاڑی سیرف اور سیرفائی 33.9 کلومیٹر چلی ہے تو اب اس کو چلائیں گے زیادہ سے آدھا چلائیں گے ہی نہیں تو پھر الیکٹرک گاڑی لینے کا فائد ہے کیا ہوا پیسے کیسے بچیں گے ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا میرا مین ریزن الیکٹرک گاڑی لینے کا پیسے بچانا نہیں تھا ڈرائیو کولیٹی یہ دیکھو یہ پنجہ دبا ہے بھائی ایک دم سے کھچتی ہے پیچھے جھٹکا بڑھتا ہے نا پورا مجھے آتا ہے ڈرائیو کر کے یہ الیکٹرک گاڑی ان کی سفاری یا ہیریر بھی آج ہے نا بھائی جلدی سے جلدی وہ اپنا اس میں الیکٹرک میں اور رینج دے دے گی چھے ستو کلومیٹر کی تو آئی سا گجب ہو جائے گا پھر تو لونگ ٹریپس کے لیے بڑیہ ہے وہ چھے ستو کلومیٹر ونگو میں چل جائے گی اگر ایکچوال رینج بول رہا ہوں چھے ستو جو کمپنی کلیم کرتی ہے وہ نہیں کہ کمپنی تو جتنی مرجی کلیم کرے اور کیوں میں نے الیکٹرک گاڑی لی سپیشلی نیکسونی وی کیوں لی وہ سب کچھ آپ کو بتا ہوں وہ اس ویڈیو میں تو بنے رہنا پہلے گھر چلتے ہیں کیٹ اٹھاتے ہیں اور میچ کرتے ہیں اپنا کیونکہ رات کا میچ آٹھ بجے میچ شروع ہو جائے گا کریکٹ تو اپنے کو تو جلدی پہنچنا تھوڑا سٹیڈیم یہ جو لکھا ہے نا ایوریج انرڈی کنزپشن ٹو فورٹی تھری اس کو میرے کو کم سے کم کرنا ہے مطلب ون ٹون ٹی ون ٹھٹی تو بھائی یہ تین سو ساڑھے تین سو کی رینج نکالنا شروع کر دے گی گاڑی ابھی ٹو فورٹی تھری دکھا رہا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو گی کہ چلی کتنی ہے بھائی چونتیس کلومیٹر میں تو کیا پتہ چلے گا گاڑی کو بھی پہلے اچھے سے چلا لیتے ہیں پھر کریں گے دیکھ رہا ہے سکرین کتنی بڑی ہے بھائی مست میپ دیکھو پتہ نہیں یہ جو گوگل میپ ہے نا ایپل کار پلے والا وہ اس کی نیوگیشن میں نہیں چل رہا ہے دیکھو میں ابھی یہاں جاؤں گا نیوگیشن میں یہ اوکے کروں گا تو یہاں لکھا آئے گا سیلیکٹیڈ اپلیکیشن ڈاز نوٹ سپورٹ میپ ویو پتہ نہیں بھائی میرے خیال سے جو ایپل کا اوریجنل سوفٹ ویئر ہے نا اس سے یہ ہوتا ہوگا میں ابھی کروں گا ٹیشٹ میں نے خود ہی نہیں کری آدھی سے زیادہ چیزیں تو ٹائم نہیں مل رہا نا تو آج تو میچ کھیلیں گے کل پھر دن نکالتا ہوں ایک میں اس کے لئے سپیشل اور اپنا گاڑی کو سمجھیں گے اچھے سے فیچرز کو اور آپ کو بھی پھر ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گا بھائی میٹ بلیک کروانے کے بعد کیا روڈ پریزنس ہے گاڑی کی مطلب لوگ بھائی پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں بی ایم ڈیو مرسیڈیز والے بھی کی یہ کیا بوال چیز داری ہے لگتی تو ہے بھائی اب میٹ پی پی ایف کروانے کے بعد نا کس تو گجب لاش ویڈیو میں دیکھ لیں نا پورا میں نے دکھایا پروچس پی پی ایف کا سپیشلی ابھی اندھیرہ ہونے کے بعد جو لوک آئے گی نا اس کی آگے والی جو لائٹ کنیکٹڈ والی جلتی ہے پیچھے والی جلتی ہے پھر جب میڈ بلیک اور ایسے وہ کنیکٹڈ لائٹس پارت چمیشوری ہے نا مجھا آجے گا دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی بھائی ہے ایلین والی گاڑی ہے لکسی یہ گاڑی بھی آجے نا الیکٹرک مجھا آجے سیون ڈبلو میرے پاس تھی یہ پہلے جیسے ایسے کمپنی آزاد سیادہ الیکٹرک گاڑی ہے لونج کرے گی ویسے ویسے بھائی الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز بھی بڑھتے جائیں گے پھر انفرسکچر کا بھی دکھت نہیں ہوگا آج سے تین سے چار سال بعد اپن نے تھوڑی جلدی لے لی پر کوئی نہیں ہم نے لونگ روٹ کرنا نہیں ہے تو گھر پہ ہی چارج کرنی ہے چارجر بھی آپ کو دکھایا تو میں نے لگ چکا ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ کروں گا میچ سے آکے آج رات بھری سے چارج پہ لگا دوں گا تاکہ صبح تک ہنڈر پرسنٹ ہو جائے پھر اس کو لے کے نکلوں گا ٹیسٹ ڈرائیف پہ مستے ایک ویڈیو بنانے کے لیے پارت کے تو کل سے کل رہے ہیں کیا سکول تو پارت تو میرے ساتھ جائی نہیں پائے گا میں چلا جاؤں گا صبح دس بجے یہ بچارہ سکول سے آئے گا تین بجے اب تو بیٹا پڑھائی پہ دیان دو اب ہم کریں گے اپنا مستی اور پارت کرے گا کیا کرے گا پڑھائی پھر جب یہ شام کو آ جے گا تب اس کو بھی لے جیں گے گھومنے کے لیے ٹھیک ہے اوکے اوکے لیٹس کو اور اس کا بھائی موبائل ہولڈر بھی لگانا ہے کیونکہ ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ڈنگ سے شوٹ نہیں ہو پاتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے تو موبائل ہولڈر لگ جے گا تو مست کیمرہ مطلب ویو بھی اچھا آئے گا ویڈیو میں اب یہ کے لئے فیلال ہاتھ والے سے کام چلاتے ہیں لو جی لو پہنچ گئے ہیں ٹاٹا ڈوٹ ای وی سیکٹر فوٹین فون کر دیا تھا میں نے ان کو کی بھائیہ نمبر پر ٹیڈی رکھنا لگا دینا تھا چلو جی چلو فٹا فٹ سے کروا لیا جائے لو جی لو یہ آگے ٹیمپریری والی اب پولیس ویس روکے گی نہیں کہیں بھی جاؤ دککت نہیں ہے اب یہ ٹیمپریری جو ہے ہریانہ کا ہی کھٹا ہے ایکچول میں جو نمبر آئے گا وہ ڈی ایل آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بھی ابھی دو تین دن لگ جائیں گے فیلال چلو جی چلو پیچھے بھی لگ گئی ہے ڈن ہے سکرین کارڈ منگوائے تھا گلت سائز آ گیا اب ریپلیس ہو کے آئے گا چلو جی یہاں کا کام ہو گیا ہم نکلتے ہیں نمبر کتنے پلیٹ کتنے دن میں آجے گی مل گیا ہے نمبر تو تو کتنے دن لگتے ہیں اس کے بعد مانکے چلو ایسے چلو نمی ہے وہ آج آتا ہے تو تین چلو تین چلو مدھتا ہی سفتے میں آ جائے گا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بھی ڈان ہے ڈان ہے ڈان ہے بھائی سام میں نے ابھی جسٹ انسٹا پر سٹوری ڈالی تھی پرسو ہی رات کو مطلب وہ کپڑے ڈھکے ہوئے ابھی میں نے موڈل بھی ریویل نہیں کیا ہم نے جسٹ آپ کی سبھائی ویڈیو دیکھی کہ آپ نیکسون لے رہے ہو انہوں نے پی ڈی آئی ویڈیو دیکھے ہوگی وہ آج ہی گئی ہے بھائی ساو دیکھ رہے ہیں اتنی جلدی فیل جاتی ہے بھائی ویڈیو لوگ کے بیچ میں یہاں پر چار پانچ کسٹمر مل گئے ایک کسٹمر کی تو ڈیلیوری بھی تھی سیم موڈل سیم ویریانٹ سب کو چلو بڑیا ہے بہدائی ہے ان کو بھی جی سب مطلب تاریف کر رہے تھے بھائی پی پی ایف کی کی میٹ والی تگڑی لگ رہی ہے مطلب میں نے بتایا نا روڈ پریزنسی چینج ہو جاتا ہے گاڑی کا پورا ایسے جیسے شو روم میں انٹر ہوئی نا لگی نہیں رہا تھا کہ نیکسون ہوگی کیونکہ میٹ میں الگی لک آ گیا تھا لیٹ ہو رہے ہیں بھائی جلد جلدی گھر پہنچوں اور سیدھا کٹ اٹھا کے گھر سے انیس بیس منٹ کی ہی دوری پہ ہے بھائی آپ دیکھو سکس وفٹی ٹو تو ہوئی گئے ہیں ساڑھے ساتھ وزے تو گراؤنڈ ہی پہنچنا ہے میں کب گھر پہنچوں گا کب وہاں پہنچوں گا اتنا زیادہ جام میں بتاؤں پیلا بلم ہو گئی ہے تو پیلا بلم جلد جلدی چلو گراؤنڈ میں پہنچنے والے ہیں آٹھ منٹ کا دکھا رہا ہے اور اس ہائی وے پہ تھوڑا سا چیک ہو سکتی ہے یہ دے وہ سپیڈ ایک دم سے پہنچتے ہیں بھائی ساب دباتے بالکل پتہ نہیں یہ نئے نئے ہائی وے اور فلای اوورز میں اتنے زیادہ بمپ کیوں دے دیتے ہیں ایسا لگتے ہیں سپیڈ بریکر بنا رکھے ہو جان پوچھ کے اتنے زیادہ اوپر نیچے اوپر نیچے جبکہ ہونے چاہیے پلین یہ ہوتے نہیں ہے لگن پلین اور سامنے دھونڈ ٹائپ کی دے گا یہ بولوشن کا ہی فوک لگ رہا ہے بیچے تو فوک کھائے گا اتنی گرمیوں میں اور میچ میں زیادہ شوٹ تو ہونی پائے گا کیونکہ بیس آور کا وائٹ بول والا میچ ہے اور بڑے گراؤنڈ میں ہے ٹرف والے میں ہوتا تو شوٹ ہو جاتا ہے بھائی چھوٹے روٹے میچ ہوتا ہے بیچ بیچ میں ریکورڈنگ کر لو بڑے والے میچ میں تو پھر ایک بار فون رکھتی ہے کھٹ میں وہ سیدھا رکھی دیتے ہیں بیٹنگ کے ٹائم پہ تو مل جاتا ہے چاند شوٹ کرنے کا لیکن فیلڈنگ کے ٹائم پہ نہیں ملے گا تو اس لئے شاید ہی ہو بھائی ریگورڈنگ اور ابھی تو ویسے بھی ہم کسی اور کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں پتہ نہیں بیٹنگ بولنگ ملے گی بھی یا نہیں ملے گی مرمانکہ اتنے سال ہو گئی ہے بس چل لیتے ہیں کم سے کم ایک وہ اتنے سال ہو کھیلنے کا کیا واپس سے شروع کر دیا ہے پھر اپنی جب ٹیم بنائیں گے تب تو بھائی پتہ ہی ہے اپنے کو کس طرح سے بیٹنگ کرنے کس طرح سے بولنگ اب دوسروں کی ٹیم میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے اب جو کیپٹن ہوگا اسی کی سننی پڑتی ہے تو اس لئے بیٹنگ ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو پھر میں د Will ڈیلنگ کریں گے کیسے میں تو اپننیگ کی assistir پوچھیں گے تب اپن rehabilitation نہیں میں ویسے بھی کھیلتہ تھا ون ڈو ڈ ویو ہن ہی کرتا تھا بولنگ میں شاید فاش میں بیٹنگ ہی نہیں بیٹتی تھی کیوں کم نہیں ملتی تھی پہلے بول دے گو سے پاگل ہو گئے ہم بیٹنگ ہی نہیں ملتی تھی کرواتے ہی جیتے ہاں کدھر جانا ہے میں بھی پاگل ہو گیا بھائی گوگل دیکھنا کہاں دکھا رہا ہے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آنے کیا بھائی چار کلومیٹر ہے ابھی بوٹ ہے ابھی تو ہونستے پٹا پٹا بھائی صاحب گڑگاہ ہو کہ اب تو ہرے کونے کونے میں لوگوں نے گراؤنڈ بنا لیا جتنے بھی لوگوں کے پاس جمینے تھی کھیتتے نا اب کھیتی تو ہونی باری تھی جن کی زمین اپ جاؤنی تھی تنی ان سب نے بھائی نولیج لے کے گراؤنڈ ہی بنا لیا اپنے امپائر گھڑے کر دیا سب کر دیا اور مست بزنس سلتا ہے وہ ٹرپ کرکٹ کا بھی بہت تکڑا ہے یہی والا ہے میں اب تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے بار بار دکت ہو رہی ہے گوگل میں بس پہنچ ہی گئے بھائی آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ جو سیکٹر ایک سو پانچ ایک سو سات ہے بھائی اتنے سستے ہوا گرتے تھے مطلب پانچ پانچ ہزار دس ہزار روپے گج ملتی جی زمین اور اب جب سے یہ دوار کا ایکسپریس وے آیا ہے یہاں پہ دو لاک روپے ڈیڑھ لاک روپے بڑے پلوٹ ڈیڑھ لاک روپے گج اور چھوٹے پلوٹ دو لاک روپے گج بتاؤ کتنی زیادہ ایک دم سے پروپرٹیز بھوم ہو گئی ہے اب یہ لیفٹ رائٹ ہاں کو دکھ رہا ہے نا جو خالی خالی زمین ہے یہ سب ابھی دو چار سالوں میں بڑی بڑی سوسائٹیز بن جائیں گی پھر اور ویلیو بڑھ جائے گی یہاں کی اس کی نیکسون کی ہیڈ لائٹ اتنے کچھ خاص نہیں لگ دی تھوڑا رات کے ٹائم جب آئیں گے نا بارہ ایک بجے تب میں اچھے سے ڈیسٹ کروں گا اندھیرے والی جگہ پہ کیونکہ یہاں تو سٹریٹ لائٹ چل رہی ہے تو اتنی زیادہ تھوڑ نہ لگنی دی لائٹ کی آگے سے دکھاوا تو وہ ہوتا ہے اس میں کی دکھنے میں مس لگتی ہے بٹ ایکچول میں اتنا اچھا رسپونس نہیں دے رہی تو جی یہ رہا سامنے گراؤنڈ اب میں میچ بھی شروع ہو گیا یا پچھلا میچ چل رہا ہوگا بھی کیونکہ ابھی تو آٹھ بجے تو ہمارا شروع دون ہے ساتھ پینتالیس ہوا ہے کدھر ہے پارکنگ آگے سے ایسا فیلنگ آ رہی ہے میں جیسے آیا وہ ہوں یہاں پہ بھائی تھیلنے کے لئے ایک بار اتنا خاص گراؤنڈ ہے نہیں ہے بر لائٹ تو سہی لگا رکھے انہوں نے کشاف آرام سے تُو ہی ہے آرام سے کھیل ساتھ آور پریکٹس ہے کشاف ساتھ آور ہے پریکٹس ہے بس آرام سے موسیقی چلو جی میچ ختم میچ آرگے ہم 50 60 رنج سے آ رہے ہیں شاید سے ایک سو ایک ہے ہمارے ہاں ایک سو ست اکتر کا ٹارگٹ ستر رنج سے آ رہے ہیں اور اب دیکھو بھائی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ہیڈ لائٹ کے رسپونز ابھی آگے کی ہیڈ لائٹ میں نے بند کر رکھی ہے بات آئی فون نے خود ہی برائٹ کر دی ہے مجھے آنکھوں سے بھی اتنا برائٹ نہیں دکھ رہا جتنا آئی فون میں دکھ رہا اب یہ دیکھو جیسی اون کریں گے یہ دیکھو بھائی اب یہ ہے اس کی لو بیم اور یہ ہے اس کی ہائی بیم تو اندھیرے میں تو چلو لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہے اندر اس کے لائٹ کے بات ویسے ایساچ مزا نہیں آ رہا تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو پورا ڈیٹیل ریویو دیکھنے کے لئے یہ نیکسون ایوی کا تو مجھے کمنٹس میں بتانا ابھی میں دو چار چیزوں کے بارے میں بات کر لیتا ہوں چھوٹا چھوٹا وہ فٹا فٹ نپٹا لیں گے ٹھیک ہے جی اگر زیادہ ڈیمانڈ آئے گی کمنٹس میں کہ ہاں انمول بھائی پوری چالیس منٹ کا ریویو بناو تو ایک ایک فیچرز کو اچھے سی ڈیٹیل میں کبر کر دیں گے سب سے پہلی چیز اس کا بھائی ہے جو فرنٹ کونسول ہے نا پورا ڈیچ بورڈ کا یہ ایک نمبر کا لگتا ہے یہاں بھی ڈیجیٹل سکرین وہاں بھی ڈیجیٹل اور لوگو تک ڈیجیٹل کر دیا جب آپ گاڑی بند کر دو گے نا دیکھو دیکھاؤں بند کر کے تو یہ لوگو بھی گائب ہو گیا اب جیسی ہون کروں گا لوگو میں بھی لائٹ آ گئی ہے تو یہ بڑی صحیح چیز لگتی ہے باقی لیفٹ سائیڈ میں سٹیرنگ مانٹڈ کنٹرول ہے اپنا گانا وانا اور وائس کنٹرول اور ادھر کی طرف آپ کو کروز کنٹرول کے پورے اپشن مل جائیں گے اسکرین میں بھی کافی سارے فیچرز ہیں آرکیڈ ڈوٹ ی وی ہے اور بھی پھلانے نمکانہ بڈ مین تو ہے پر کار پلے اور انڈروڈ ڈوٹو جو وائرلیس ہے یہ زیادہ یوز ہوتی ہے باقی جی بیل کے اس میں کچھ موڈز آتی ہے آپ کو دکھاؤں میں اچھل جا نیچے والا ہاں چل گیا یہ جی بیل کے موڈز ہے تو الگ الگ گانے چلتے ہیں اس میں اسی طرف سے موڈ آتی ہے یہ ابھی آپ کو دکھنی رہو گا ڈنگ سے تو میں بیس انہانسر میں ہی رکھتا ہوں مستواز آتی ہے بھائی سپیکر تو ایک نمبر ہے اس کے باقی اسی کے جیس نیچے دیکھو گے تو ایک ہی ایک کونسول ہے جہاں مٹی بہت چلتی چڑ جاتی ہے تو اس سارا کا سارا بھائی ٹچ پینل دے رکھ ہے صرف ایک یہ ایک یہ یہ دو ہی بٹن جو ہے فیزیکل ہے جس میں فین اپ ڈاؤن کرنا اے سی کا اور ٹیمپریچر اپ ڈاؤن کرنا باقی ہزار بھی دیکھو بھائی دیکھ رو ٹچ ہے ڈککی کھولنی ہو انلوک کرنی ہو کتنا پریمیم سی فیلنگ دیتا ہے بھائی لکشری گاڑی میں ہو جیسے الیکٹرک پارکنگ بریک اوٹو ہولڈ یہ تین موڑا سٹی ایکو سپورٹس وائرلہ سارجر جو بکواس ہے بھائی بلکل یہاں پہ ان کو اس کی جگہ کپولڈر دینے چاہیے دیکھو کیا آپ دیکھ رو کپولڈر نہ ادھارا بھائی نہ ادھر کہیں پہ تو بڑی دککت ہوتی ہے ایسے مہنگو شیک پینا ہو اور رکھنا ہو تو کہاں رکھے بندہ اور دے بھی رکھے کہاں پہ اس کے اندر ابھی تو یہ دیکھیں گے یہاں دیکھو دیکھو یہاں کون ہی اس کرے گا بھائی کپولڈر کا بڑا ٹا 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 والو کہیں بھی کچھ بھی پلیس کر دیا باقی مین چیز تھی کی سب سے پہلا کوشن تو سب لوگ پوچھ رہے گئے ان مول بھائی الیکٹرک گاڑی کیوں لی اور دوسرا کوشن ہے کہ ٹا ٹا کی ہی کیوں لی نیکس ہونی بھی تو دیکھو الیکٹرک گاڑی لینے کے بیچے دو ریزن تھے نمبر ون ریزن جب میں نے اسٹریلیا میں ٹیسلا چلائی نا بھائی مطلب پنجا دباتیں کیا بھاگتی ہیں مجھدار مطلب الیکٹرک گاڑیوں کی جو ڈرائیو والی ایکسپیرینس ہے نا وہ ایک نمبر کی ہے تو ریزن ون تو وہ ہو گیا دوسرا ریزن ہو گیا بھائیہ کی ایک تو پیٹرول نہیں ڈلے گا ڈیزل نہیں ڈلے گا تو پیسے بھی بچیں گے نا اپنے تھوڑے بہت بڑا ویسے پیسے بچانا زیادہ مین ریزن نہیں تھا مین تا ڈرائیو تو صحیح ہے اس حساب سے دیکھو گے تو آپ سب کی اپنے اپنی چوائیس ہے ٹاٹا نیکس ہونی بھی کیوں لی اس کے پیچھے بھی ریزن ونہیں آپ کو بتایا ہی تھا ساری ویڈیو ساری گاڑیوں کی ٹیش ڈرائیو لی اور ہر ایک ویڈیو میں دکھائی آپ کو تو ان سب میں سے مجھے جو ہے میرے بجٹ کے اکورڈنگ ٹاٹا نیکس ہونی بھی کا ڈاک ایڈیشن جو ایم پاورڈ پلس ٹوپ موڈل ہے یہ ہی پسند آیا مین میں آپ کو سارے فیچر اس میں مل جاتے ہیں ایلیکٹرک پارکنگ بریک وغیرہ یہ سب تو اور دکھنے میں بھی اندر سے دیکھو کہ بڑی مصد لگتی ہے باہر سے دکھنے میں ڈاک ایڈیشن تکڑی ہے چھوٹو سی سنروف بھی یا لگ زیادہ یوز نہیں ہوتی ہے یہ بھر ٹھیک ہے اور ہاں یہ دیکھو بھائی اوٹو ڈیمنگ والا آئی آر بھی ہم دے رکھ اور کیا چاہیے بھائی لائف میں میری سکور پیون میں بھی نہیں ہے وہ تیس لاک کی گاڑی ہے بتاؤ اس کے علاوہ آگے والی یہ اور یہ سیٹ جو ہے وینٹی لیٹیڈ ہے ایتنے گندے ہو رہے ہیں بھائی یہ گھر میں کنشکشن چلتی ہے دیماغ خراب ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ریزنز ہے بھائی میرے ٹاٹا نیکسون ایوی لینے کے یا الیکٹرک گاڑی لینے کے کچھ لوگوں کو ڈیسیزن سائی لگے گا کچھ لوگوں کو نہیں لگے گا بات لائف میں نئی نئی چیزیں ٹرائے کرتی رہنی چاہیے میرا تو یہی ماننا ہے تو الیکٹرک گاڑی کبھی لینی تھی اور فیوچر بھی دکھ رہا ہے کہ ایویز کا ہے تو میں نے کہا لے لیا باقی آپ کو کوئی بھی کوشن ہو ڈاوٹ ہو الیکٹرک گاڑی سے ریلیٹیڈ تو آپ نیچے ڈسکرپشن گروں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اس کا رینج ٹیسٹ بھی کریں گے بہت جلدی اور چارجنگ مارجن کا بھی جگار کریں گے اس کا ٹھیک ہے جی آپ کو اگلے بلوگ میں دیکھے گا تو ابھی یہ پیڈ میں تھوڑا لاش میں شوٹ کر رہا ہوں اس کے حقے جو میں آلڈی پاسٹ میں شوٹ کر چکا ہوں وہ کلیپز دے تھوڑا اوٹ پٹاگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہے کیا رکھی ہے بارلٹی بارلٹی کونسی بارلٹی رکھتے ہیں پتہ نہیں میرے اوشیلیہ ڈرپ پہ جانے سے بہلے ممبی نے کافی ساری منتیں مانگی تھی الگ الگ جگہ آنے کی اور وہ سب پینڈنگ تھی تو میں نے کہا بے کک کر کے جڑا شروع کرتے ہیں تو آج جا رہے ہیں سب سے بہلے ہم شیچلا ماتا مندر جو کہ پاس میں ہی ہے دار دور نہیں ہے پھر اس کے بعد جائیں گے ہم ششانت لوگ میں سائی بابا کا مندر ہے وہاں پہ تینم جائیں گے پاہو بھاجی کھانے بہت دین ہو گئے تو چلو نبی نبی گھٹی آئیے میں نے کہا گھمنا پھر نہ کریں آئیے کوئی نہیں اندر کروا دیں گے ابھی تھوڑا اور بھائی ابھی یہاں پارکنگ کی جگہ بنوانی پڑے گی ٹائلوہ لوگوں کو صبح بولتا ہوں ساری ٹائل اوپر چڑھا لو جہاں لگنی ہے تاکہ یہ جو چارج ہے رہا یہ یوز ہو سکے ابھی گاڑی میں ویسے فیلال 50% چارجنگ ہے یعنی کہ 1500 کلومیٹر چل جائے گی بہت آج ہم اتنا گھومیں گے تو کل تو چارج کرنا ہی پڑے گا اس لئے یہ جگہ کھالی کروانی پڑے گی آہ بھائی بھارت آج تو نبی نبی گھڑی میں گھومی گھومی کیا بات ہے چلو جی جی جو بور پک کرنا ہے پھر نکلتے ہیں سیدھا چلو جی چلو شیط لاماتہ مندر کے تو ہچے سے درشن ہو گئے اب نکلتے ہیں یہاں سے سیدھا ششانت لوک میں سائی کامگن کر کے یہاں پہ بھائی چپل تو اتار گئے تھے بٹ بھروسہ نہیں ہوتا چپل چھوڑی اب ہوتا جاکتی ہے ہوفولی اپنی سب کی چپلیں پڑی ہو پڑی ہے پڑی ہے بھائی پڑی ہے میری کائیں یہی بھائی ہے میری بھی ہے very good very good پار تیری چپل تو گئی پینلی oh my god یار بھائی شاہب یہاں تو تگڑی جام لگا رہا تھا ہمیں سا دیکھنا گاڑی ہوگا ہوئے 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 موٹا ٹرافک ہم نے تو آکی گلی میں لگا رکھے گاڑی سیف لی لو جی لو سائن بابا کے آن بھی پہنچ گئے ہیں پارکنگ بھی مل کی پاس ہمیں مست لو جی لو ہم آگئے ہیں بوم بے پاؤ بھائی پاؤ بھائی کھانے کے لیے انہیں در دیکھو بھائی گاڑی کی رینج فوکس ہو جا ففٹی ون کلومیٹر کی رینج بچھی ہے اب اس کو کل صوبہ کسی بھی کالت میں چارجنگ پہ لگانا ہی پڑے گا ورنہ کل یوز نہیں کر پاؤں گا اس کو صرف اٹھائیس پرسنٹ چارجنگ ہے یہ دیکھ لو کل سب سے بہلے ٹائلے اٹھوائیں گے تاکہ گاڑی اندر چلی جائے اور پھر چارج ہو سکے اور جو سیون پوائنٹ ٹو کلو وٹ چارجر ہے پانچ سے چھ گھنٹے میں اس کو فل کر دے گا جیسے اب ہم گھر پہنچیں گے سکور پیو بھی اپنی پہنچ چکی ہے بس آنے ہی والی ہوگی ایک دو دن میں جیسے ہی بھلائیں گے کسٹم والے ہم چلے جائیں گے ڈلی سائن وائن کر کے اپنا گاڑی واپس لو جی لو آگئی ہے گرما گرم پاؤ بھا جی ہوئے 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 خابی کے گھر آگئے واپس کافی دن بات پاؤ بھا جی مزہ آگیا ٹیسٹ ایک نمبر گئے ان کا ریکمنٹ کرتا ہوں میں بھائی جو ہوئے گرداؤں سے آنا سمراد بیکری کے جس سامنے ہی ہے یہ پاؤ بھا جی والے بھائیا لوگ سب کچھ ریٹیل آپ کو نیچے مل جائے گی باگی ملتا ہوں جی نیکس ویڈیو میں ٹیلی جن گوڈ بھائی and as always ٹیکھے راستوں پر نہیں پڑھنا فیتہ آپ بھائی موسیقی موسیقی